موسیقی 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 آقفہ کا مطلب ہے لغت کے حوالے سے لازم پکڑنا کسی چیز کا کسی کام کا کسی چیز کا کسی فیل کا لازم پکڑنا لغوی اعتبار سے ایک اور مطلب اپنے نفس کو بند کرنا اور یا کٹ جانا کٹ جانا الگ ہو جانا ہٹ جانا تو اگر آپ ان سارے لغوی معاینی کو ملا کر جوڑ لیں تو اعتقفہ کا مطلب کیا ہوگا کسی کام کسی عبادت کسی مقصد کسی غرض کسی غائت شرعی اسطلاح میں تو وہ غائت اللہ کی رضا ہے ثواب کا حصول ہے لیکن کسی مقصد کسی غرض کسی غائت کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس کو بند کر کے ایک خاص کسی عمل کو لازم پکڑ کے باقی کاموں سے کٹ کر الگ ہو جانا میں پھر دور آدھوں کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص غرض کے لیے اپنے نفس کو کچھ چیزوں میں بند کر لینا نفس کو کابو کر لینا اور ایک خاص عمل اور ایک خاص چیز کو لازم کر کے باقی تمام کاموں سے کٹ کے الگ ہو جانا یہ اس کے لوگوی معنی ہوں گے اگر سارے معنی کو آپ اس پر مربوط کر دیا جائے شرعی استلاح میں اتقاف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے عبادت کے لیے احتساب کے لیے اپنے دنیاوی معاملات اپنے دنیاوی کام کاج دھندوں کو چھوڑ کر الگ ہو کر کٹ کے اللہ کی عبادت کے لیے رکے رہنا اللہ کی عبادت کو لازم کر لینا اپنے نفس کو کابو کر دنیاوی کام کاج دھندوں کو چھوڑ کر اس کا شرعی استلاح میں اتقاف کہا جاتا ہے اور عرف عام میں اتقاف رمضان میں سنت کے حوالے سے مذکور ہے یہ اتقاف کی قیفیت خاص بیسے تو رمضان ہی کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے لیکن غیر رمضان میں بھی اتقاف سنت سے بھی سابت ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے اتقاف کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سابت ہے اکثر کی نظر میں یہ سنت موقدہ بھی ہے لیکن بہر کیف یہ عمل ایک مستحب اور نہایت افضل عمل ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ فرض قفایہ ہے جیسے پیچھے بھی میں آپ کو شامال کے حوالے سے بتا چکی ہوں کہ وہ فرض قفایہ ہیں میت کو جنازہ جنازے سے پہلے غسل دینا یہ فرض قفایہ ہے جہاد اکثر حالتوں میں اللہ یہ کہ علماء دین یا اس وقت کے علماء کی طرف سے اس کو فریضہ این قرار دے دیا جائے جہاد فریضہ ہے فرض قفایہ ہے اسی طرح یہ فرض قفایہ ہے فرض قفایہ کی نویت کو پھر دور لی جئے وہ عمل اگر بستی میں سے کچھ لوگ بستی کیومنیٹی میں سے کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے اس کی فرض ادا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فرض قفایہ تو لہٰذا اتقاف فرض قفایہ ہے ایک بستی ایک گلی محلے میں سے اگر کوچے میں سے کچھ لوگ اتقاف کا عمل کریں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے اکثر موقعوں پر ساری حیات طیبہ سوائے ایک سال کے دس دن کا اتقاف ثابت ہے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیس دن کا اتقاف فرمایا اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے لیکن دس سے کم دن کرنے حدیث اور سنت کے حوالے سے ثابت ہے اتقاف ایک دن ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے ابھی آگے جا کے ہم حدیث پر بات کریں گے تین دن پانچ دن سات دن اس سے کم کی تعداد بھی ہو سکتی ہے رمضان کے علاوہ بھی اتقاف نہ بھی ہو تو ایک آرزی سی قیفیت ایک آرزی سی قیفیت جیسے فجر سے لے اشراق تک جو دنیاوی ذمہ داری کام کا دھندوں بعد چیز سے انسان کٹ کے الگ ہو کے اشراق تک بیٹھ کے کٹ کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کرتا ہے لازم پکڑتا ہے عبادت اور تسبیق کو نفس کو روکے رکھتا ہے اور کٹ کے الگ ہو جاتا ہے یہ بھی ایک مختصر سا اتقاف ہی ہے یہ بھی ایک مختصر سا اتقاف ہی ہے اور اس کا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور کمرے کے برابر قرار دیا ہے اسی طرح رمضان میں دور قرآن کے دوران کسی قرآن کی تلاوت کی نشست کے دوران بھی اتقاف کی نیت کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے اس کا عجر اس کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے بہرحال اتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس ہی دن کا سنت سے ثابت ہے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اتقاف بھی فرمایا لیکن کم دنوں کا اتقاف کرنا حدیث کے حوالے سے تاقید موجود ہے یعنی اگر کوئی کم کا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ کرنا جب تم اتقاف کی حالت میں ہو تو یہاں سے دو احکامات اتقاف کی حوالے سے پتا چلتے ہیں ایک تو حوالہ یہ کہ اتقاف مسجد میں ہے اور دوسرا معاملہ یہ کہ اتقاف کے دوران خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ازواج کے ساتھ وہ باشرق یعنی جمع نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے بادہ بھی لیا تھا تو یہاں پر بھی اتقاف کا تذکرہ موجود ہے بہرحال اتقاف کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور اتقاف کی حوالے سے قرآن میں یہ دو احکامات بھی مذکور ہیں اتقاف کا سب سے پہلا حوالہ کہ اتقاف کہاں کیا علماء کا اتقاف کے حوالے سے اتقاف رائے ہے کہ اتقاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے جمہور علماء کی رائے میں پھر دہر آ رہی ہوں یہ ہے اتقاف رائے سے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اتقاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے اور وہ حوالہ سورہ بکرہ کی عاقفو نفل مساجد کی آیت ہی کو حوالہ بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی سنوت کہ آپ نے جب بھی اتقاف کیا آپ نے مسجد نبی ہی میں اتقاف کیا امام مالک کے نزدیک اتقاف ہر جگہ جائز ہے کہیں بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ نے میں فرمایا کہ میری ساری امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو امام مالک کی رائی یہ ہے کہ اتقاف کسی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعین رحمت اللہ علیہ ان کی رائی یہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر گھر کی مسجد میں اتقاف کرنا جائز ہے کہ گھر میں کوئی ایک الگ ایسا گوشہ ایسا خطہ ایسا علاقہ بنا لیا جائے جو اس کی سجدے اور نماز کی جگہ ہو اور وہ گھر کے اس علاقے میں کٹ کے وہیں کی ہو کے رہے تو گھر کی مسجد سارے گھر میں نہیں گھر کی علاقے تک روکے رکھے گی تو خاتون کے لیے امام ابو حنیفہ اور امام شافی کی رائے میں گھر کی مسجد میں عورت کے لیے اتقاف کرنا جائز ہے امام مالک کی رائے یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے گھر میں اتقاف کرنا جائز ہے پیچھے اور وہ حوالہ اس حوالے سے دیتے ہیں کہ نفل عبادت گھر میں افضل ہے اور اتقاف چونکہ فرض نہیں ہے تو لہٰذا امام مالک کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہر نفل عبادت اور ہر نفل عبادت کا تذکرہ آپ نے اور تاقید آپ نے گھر میں کرنے کا تذکرہ فرمایا یہ پیچھے ہم پڑھ چکے وضاحت سے تاکہ اس میں ریا نہ ہو تاکہ اس میں دکھاوے کا ایک انصر نہ ہو تو نفل عبادت کا گھر میں کرنا افضل سمجھا کیا تو امام مالک کے نزدیک اس حوالے سے اس کا کرنا بھی گھر میں ثابت ہے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن ہمبل کی رائے یہ ہے جب ان کی رائے مسجد کے حوالے سے ہو گئی تو ان دو ایمہ کی رائے یہ ہے کہ اتخاف خاص طور پر اس مسجد میں کیا جائے گا جہاں پر باج جماعت نماز کا احتقام ہو رہا ہوں جہاں پر باقائدگی سے نماز کے قیام کا بندو بس ہو اس مسجد ہی میں جائز ہے لیکن کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ نفل اتخاف ہے تو یہ ہر مسجد میں جائز ہے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جس میں نماز کے قیام کے ساتھ جمعہ کا احتمام ہو اتخاف صرف وہی پر جائز ہے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں نماز کے قیام کے ساتھ جمعہ کا احتمام بھی ہو اتخاف صرف وہی پر جائز ہے اور امام شافی کے نزدیک یہ مستحب ہے امام شافی کے نزدیک مستحب کیا ہے کہ انسان اس مسجد میں اتخاف کرے جس میں نماز حالان کہ امام مالک کی رائے اس کے بل کل برقس ہے امام مالک کی رائے یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں جمعہ کا اتخام ہے جس میں جمعہ مسجد ہے اور اس میں جمعہ کا اتخام ہے اس میں اتخاف درست نہیں ہوگا ان کی نظر سے اتخاف جمعہ سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور انٹریکشن کے حوالے سے آگے جا کر اس پر بات ہوگی کیا اتخاف کے روزہ رکھنا شرط ہے کچھ کے نزدیک کم از کم ایک دن روزہ رکھنا ضروری ہے اور امام مالک کے نزدیک اگر دس دن کا اتخاف ہو تو دس دن روزہ کی حالت میں ہونا ضروری ہے اسی طرح اتخاف میں مباشرت کا معاملہ کیا ہے انشاءال آگے اور بھی اس پر بات ہوتی ہے متفکر آئے ہے کہ جماع سے جماع سے اتخاف فاسد ہو جاتا ہے اور جو شخص جماع کرے گا اتخاف میں اس کو کفارہ لازم آئے گا اور اس کا کفارہ مجاہد کے حوائد سے دو دینار ہے جماع سے اتخاف فاسد ہو گا حسن اور زہری کی رائے ہے کہ جو اتخاف میں جماع کا عمل کرے گا اس کو کفارہ واجب آئے گا اور مجاہد کی روایت میں یہ کفارہ دو دینار ہے البتہ اس کے علاوہ مباشرت کرنا جس کی وضاحت میں پیچھے کر چکی ہوں جسم کا جسم سے لگانا یہ جائز ہے لیکن لیکن اگر اگر اس مباشرت سے منی یا انزال کا مامنا ہو تو پھر اتخاف باطل ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہو جائے گا اور اکثر کی نظر میں قضا بھی عدا ہو گی حدیث نمبر 978 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ رمضان کی پچھلی دس راتوں میں اتخاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی روح کبز کر لی پھر مصد احمد اور ابو دعود البتہ اپنی کچھ حدیث کے حوالے سے اس کو سنت موقع نہیں لیکن بال اتفاق اس کو سنت قرار دیتے ہیں اسی طرح ایک حدیث آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اگر ایک عورت کو حیز ہو بیوی کو اگر حیز ہو تو وہ اپنے شہر کے سر میں کنگی اور تیل وغیرہ لگانے کا عمل کر سکتی ہے حضرت عائشہ رضی کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ داخل کرتے تھے مجھ پر اپنے سر کو حالانکہ آپ مسجد میں ہوتے تھے اور میں آپ کو کنگی کرتی تھی اور نہ داخل ہوتے گھر میں مگر واسطہ خاجت کے جبکہ اتقاف میں ہوتے تھے دو تین باتیں سمجھ میں آرہی اگر آپ پلیسنگ دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سہن میں اتقاف فرماتے تھے اور آپ یہ جانتے کہ حجرات امہات المومنین کے بلکل سہن کے اردگرد موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتقاف ہی کی جگہ میں تشریف فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی بھی تیل بھی لگاتی اور کنگی بھی کرتی متفرق موقعوں سے ثابت سب سے پہلی بات تو کیا ثابت ہے کہ حیزہ کے ہاتھ میں حیز نہیں ہوتا حیزہ خاتون بزات خود ناپاک نہیں ہوتی ایک پاک عمل کرنے والا کیونکہ یاد رکھئے گا یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ اتقاف کیلئے تہارت شرط ہے حیز کی حالت میں بھر کیف اتقاف کا عمل جاری نہیں رہے گا تو گویا ایک ایک حائزہ خاتون یا ایک حائزہ بیوی کے ہاتھ میں حیز نہیں ہے وہ ایک متقف کو ہاتھ لگا کر بھی سنت سے ثابت یہاں حدیث سے ثابت ہو رہے بیوی کا شہر کی خدمت کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہو رہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک عورت اپنے حاجت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے گویا حاجت کے حالت میں گھر میں داخل ہونے کا جواز موجود ہے آگے جا کے آپ باقیہ پڑھیں گے اور پھر یہ بھی بہت چل رہا ہے کہ اتقاف کی حالت میں سرد ہونا کنگی کرنا تیل وغیرہ لگانا یہ بھی جائز ہے بس وقت کچھ لوگ یہ کہتے یا کیا اتقاف میں ہم گھسل کر سکتے کیا ہے تحارت میں ایمان ہے آپ مجھے دیکھیں کہ وہ حالت کہ اتقاف تو تحارت اور پاکی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا گھسل کرنا ساف سترے کپڑے پہننا کھنگی کرنا تیل لگانا یا وہ بیئر منمم سالوشن وغیر لگانا یہ اتقاف میں منع نہیں کوئی دنیا داری نہیں ہے اپنے آپ کو اپنا وقار اور اپنی اس قیویت بے جا کا وقت کا اسراف اور زیاد کرنے کے لیے بار بار گھسل کرنا اور بار بار کپڑوں کا بدلنا یا کوئی دکھاوے کے لیے کرنا یا نمود و نمائش کے جگہ یہ جائز نہیں ہے لیکن ایک فطری قدرتی ضرورتوں کے لیے غسل کرنا اور پاکی صاف اور طہارت حاصل کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ تبدیل کرنا یہ ناجائز نہیں ہے اکثر اکثر رمضان کے مہینے میں جب خواتی نتقاف کے لیے جانے سے پہلے یہ سوال مجھ سے ضروری ہوتا کیا ناجائز ہے یہ تو خالص ایک دنیا کا عمل ہے دنیا کا عمل نہیں یہ پسندیتا ہے اور اس کو کیا جائے گا اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے اتقاف کی جگہ سے نہیں نکلتے تھے مگر حاجت کے واسطے سو یاد رکھئے گا کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے اگر اتقاف کے دوران احتلام ہو جائے تو احتلام سے ہم نے پیچھے دیکھا تھا اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹ صرف غسل واجب آتا ہے تو اسی طرح اگر محتلم ہو جائے تو صرف غسل واجب ہو گا لیکن اسے اتقاف فاسد نہیں ہوگا اور نہیں اتقاف ٹوٹے گا تو لہذا حاجت کیا ہے اگر رفعہ حاجت ہے یا غسل وغیرہ کی حاجت ہے یا مجبوری کی حالت میں کھانے پینے کی حاجت ہے آپ دیکھیں یہ تو آج ہماری مسجدیں ہیں نا کہ ان میں ساتھ واش رومز ہیں رفعہ حاجت کا اور جہاں پہ غسل یا طہارت وغیرہ کے معاملات کا بندو بس نہ ہو تو ایسی حالت میں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ حاجات ہیں اور یہ ضروری حاجات ہیں تو ان کی غرض سے اگر کوئی شخص مسجد کی اتقاف کی جگہ سے اپنے گھر آنا چاہتا ہے اپنی ان قدرت حاجتوں کو پورا کرنے کی تو ایسی حالت میں یہ چیز چائز ہے آپ دیکھیں ہمارا دین پریکٹیکل ہے لیکن بغیر وجہ کہ جب اپنی مسجد اور اپنی اتقاف کی جگہ پر سب سہولتیں میسر ہیں تو پھر یہ بھی چائز حاجات نہیں رہیں گی اگر کوئی وضو کے لیے مقصد پورا کرنے کے بعد وہ واپس اپنے اتقاف کی جگہ پر حاضر ہوتا ہے اور بے وجہ اپنے قیام کو لمبا نہیں کرتا اور صرف ان غرضوں مقاصل سے نکلتا ہے اسی طرح ابو دعوت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ کی سنت ہے اتقاف والے پر کہ نہ وہ پوچھے کسی بیمار کو اور نہ حاضر ہو کسی جنازے میں اور نہ وہ صحبت کرے اور نہ وہ مواشرت کرے اور نہ وہ نکلے کسی کام کے لیے مگر اس کام کے لیے جو اس کی جائز حاجت ہو تو یہاں پہ حضرت عائشہ نے کیا چیزیں بتا دی موتقف کیلئے سنتیں کیا ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا نہ مباشرت کرے گا ہاں صرف حاجت کے تحت نکلنے کی اجازت موجود ہے اور میں نے آپ کو پھر وز عوازے کر دوں حاجت بھی محض تب جب اتقاف کی جگہ اور مسجد میں وہ حاجات میسر نہ ہو اور نکلنے والا جائز حاجت سے نکلے اور محض اکثر کی رائی یہی ہے کہ اس کا اتقاف باطل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک حدیث حضرت آئیشاہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ آپ میرے بدن سے بدن لگاتے تھے یعنی مباشرت کرتے تھے اس حال میں کہ میں حیز سے ہوتی تھی اور اپنا سر مسجد سے نکالتے تھی حالان بغیر دن کے صرف رات ہی کا اتقاف کرے تو کیا حکم ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان آپ دیکھیں کہ میں نے آپ بتایا کہ نبی صلی اللہ پورا کرو پہلی بات کیا بتا چل رہی ہے نظر ماننے کی اجازت ہے دوسری بات نظر شرعی طور پر جائز چیزوں کی مانگی جائے گی تیسری بات مومنوں کی صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جب وہ نظر مانتے ہیں تو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں تیسری بات غیر رمضان اور رمضان دونوں میں مختصر اتقاف بھی کیا جا سکتا ہے پھر ایک اور بات کہ جہاں نظر روزے کی نوافل کی حج کی عمرے کی نظر مانی جاتی ہے وہاں اتقاف کی بھی نظر مانی جا سکتی ہے یعنی اتقاف کی عبادت کی نظر ماننا بھی درست ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں عبادت کرنا خانہ کعبہ میں نفل پڑنا یا خانہ کعبہ میں اتقاف کرنے کی نظر ماننا بھی درست ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تین مسجدوں کے حوالے سے آپ نے عبادت کی خاص اجازت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ 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 آپ نے اس ایک دن یا ایک رات کی اتقاف کی نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گویا بغیر روزے کے بھی اتقاف ممکن ہے اور دوسری بات ایک دن ایک رات یا صرف ایک رات کا اتقاف بھی حدیث کے اس حوالے سے ثابت ہے یہاں پر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں جہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی اس کے وضاحت کے لیے حدیث کی شرعہ میں دو حوالے آتے ہیں اکثر روایات یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ مقالمہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ حضرت عمر مکہ کے موقع پر ہوا اور حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ میں اپنے قبول اسلام کے بعد ظاہر اتقاف اور نظر کا تصور حضرت عمر فرماتے کہ میں اپنے قبول اسلام کے بعد لیکن مکہ کے دور جہلیت کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا مکہ جہلیت کے دور کے اندر یعنی مشرقین کا ہی کنٹرول اور ہور تھا تو ایک معاملہ تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا میں نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جب تک مکہ میں مکہ میں اور حرم کے جاہلوں اور قریش کے مشرقوں کا قبضہ تھا میں نے اس دور میں اپنے قبول اسلام کے بعد یہ نظر مانی تھی کہ میں حرم میں تقاف کروں گا تو اب یا رسول اللہ اسلام غالب آگیا مکہ فتح ہو گئے مکہ سے جاہلیت کے اثرات ختم ہو گئے اور مکہ اب ہمارے لئے کھل بھی گیا تو آپ میں اس نظر کو پورا کر لوں اور کچھ ہوایات میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ حضرت عمر نے اپنی جاہلیت کے دور یعنی قبول اسلام سے پہلے یہ منت مانی سکتے تھے اتقاف تو جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبول اسلام سے پہلے نیت مانگی تھی نظر مانی تھی تو کیا میں پورا کروں تو آپ نے اس کی سکتی تو لہٰذا اس سے اور اور بھی کچھ حوالہ جات سے یہ بات آگے جا کے پتہ چلے گی کہ بغیر روزے کے اتقاف کرنا صحیح ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے اور بغیر روزے کے بھی اتقاف کرنا اس کی اجازت دی گئی ہے اچھا صناح اب اس کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ بتاتی جاؤ کہ خواتین کا اتقاف اور اس کے معاملات کیا ہیں خواتین اتقاف کر سکتی ہیں صحابیات امہات المومنین سے اتقاف کا کرنا ثابت ہے ابھی آپ ایک حدیث پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ مسجد کے سہن میں یا اس کے معاملات میں اتقاف کیلئے خیمے وغیرہ گھڑے جا سکتے ہیں اور خواتین بھی مسجد میں اتقاف کر سکتی ہیں اور خواتین اگر مسجد میں اتقاف کریں گی تو ان کے لئے الگ خیمے ہوں گے خواتین کے حوالے سے ان کے حیز کا معاملہ اگر ایک خاتون اگر ایک خاتون جو اتقاف کا آغاز کرتی ہے چاہے اس کو پہلے معلوم ہے اور چاہے اس کو اس کا علم نہیں بھی ہے لیکن اگر اس کو حیز کے دوران اتقاف کے دوران حیز کا آغاز ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا اس کا اتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ میں نے بھی آپ کو ابتداہی میں بتایا کہ اتقاف کے لئے تہارت شرط ہے اتقاف ٹوٹ جائے گا وہ اتقاف کی جگہ سے نکل جائے گی اتقاف کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی لیکن اس کو اس کی قضاء ادا کرنی ہوگی رمضان میں اگر اس نے رمضان کے مہینے میں اگر ایک خاتون اتقاف کی نیت کرتی ہے اور حیث کی وجہ سے اس کا اتقاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس نے جتنے دنوں کی نیت کی تھی یا جتنے دنوں کی ارادے سے اس نے اتقاف کا آغاز کیا تھا اس کو اتنے دنوں کی قضاء آدھا کرنی ماجب ہوگی اللہ یہ کہ اتقاف کی نیت کرتے وقت اس نے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالی سے اس نیت اور ارادے سے اپنے اتقاف کا آغاز کرے کہ اللہ اگر میرا حیث نہ آیا اور حیث کا آغاز نہ ہوا تو میں اس اتقاف کو تکمیل تک پہنچاؤں گی اور اگر حیث درمیان میں آگئے تو پھر میں اس کو پورا کرنے کی قدرت نہیں پاؤں گی تو اس مشروط انداز میں اگر نیت کی جائے بولنے کی الفاظ نہیں یہ دل کی حالت ہے اس انداز میں اگر نیت کی جائے تو کچھ کے نزدیک ایسے مشروط نیت سے کی جانے والے اتقاف کی قضا واجب نہیں ہے خاتون اگر مسجد میں اتقاف کرے یا اپنے گھر میں اتقاف کرے اس کو اپنی شوہر کی مرضی اور اس کی رضا کے ساتھ اتقاف کا آغاز کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ شوہر کے لیے یہ پسندیدہ ہے کہ ایسے عمل کے لیے اس کو اجازت دے اور یہ بھی آئیم آئی اکرام کی رائے ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اتقاف کے توڑنے کا حکم دے تو اس کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ آپ کا حوالہ موجود ہے کہ اگر بیوی کو شوہر اس کا نفل روزہ توڑنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو توڑ دینا ہے روزہ تو اتقاف بھی نفل عبادت ہے لیکن آئمہ کی رائے میں شوہر کو بیوی کو اتقاف کی اجازت دینے کے بعد اس کو توڑنے حکم انتہائی ناپسند دیتا ہے اتقاف کے بیٹھنے کا وقت کیا ہوگا چاروں آئمہ کی یہ متفق رائے ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے اپنے اتقاف کی جگہ میں داخل ہو جائے یعنی افتار کے وقت جس رات سے اس نے اپنے اتقاف کا آغاز کرنا ہے افتار کے وقت سے تھوڑی دیر سے پہلے وہ اپنے اتقاف کی جگہ میں داخل ہو جائے اور اتقاف کی تکمیل کب ہوگی جب روت حلال جب سورج چاند کے نظر آنے کی خبر جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں گواہی آئے گی تو اس کے بعد وہ موتقف اپنے اتقاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے باب نمبر چار مسجد میں خیمہ یا تمبو وغیرہ گارنا حدیث نمبر نائن ایٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کا ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے فرمایا کیا تم ان عورتوں کے ساتھ اس کام میں بھلائی کا گمان کرتے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف سے پھرے اور اتقاف نہیں کیا یہاں کہ اس کے بدلے آپ نے شوال کے دس دنوں میں اتقاف کیا اسے چھوٹے چھوٹے جو مختلف مومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتقاف کی اجازت مانگی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت برحمت فرمائی حضرت عائشہ نے اپنا خیمہ گاڑ لیا اس کے بعد حضرت حفظہ نے اجازت مانگی پھر حضرت زینب نے اجازت مانگی اور پھر ایک کے بعد ایک ساری مہات المومنین جو آپ کی عقد نکام میں اس وقت موجود تھی سب نے اجازت لے لی آپ عدل بھی تو کرتے تھے نا تو لہذا جب آپ نے ایک کو اجازت دی تو سب اجازت دی دی اور جب آپ سب کو اجازت مل گئی تو سب نے اپنے خیمے جب مسجد نبی کے سہن میں گاڑے تو آپ اپنے اتقاف کی جگہ کے حوالے دیکھنے کیلئے جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی میں اتنے خیمے لگیا تو میں ان عورتوں سے بھلا ایک ارادہ کرتے میں ان میں سے ایک اجازت دی دوسرے ساری کرنے لگی اتقاف کر سکتی ہے مسجد میں خواتین کے اتقاف کیلئے خیمے گاڑے جا سکتے ہیں اور ویسے بھی مسجد میں مردوں اور عورتوں کے اتقاف کے دونوں ہی خیمے گاڑے جا سکتے ہیں خیمے گاڑنے کے بعد جب تک اتقاف کا آغاز نہ ہو وہ خیمے وہاں سے اٹھا کر اتقاف کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ہاں اگر کوئی شخص اتقاف میں داخل ہو جائے تو پھر اس کو توڑنا جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے اور اس حالت میں اس کی قضا ماجب ہوگی رسول اللہ نے اس موقع پر اتقاف نہیں کیا اور رمضان میں اتقاف نہیں کیا اور اس اتقاف کے بدلے شوال میں آپ نے دس دن کا اتقاف کیا کوئی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اتقاف کی نیت کرے یا اتقاف کا آغاز کرے اور اس کو تکمیم تک نہ پہنچا سکے تو پھر کیا کرنا ہے اس کو اس کی قضا دینی ہے اور یہ قضا کب کی جائے گی رمضان کے بعد ادا کی جائے گی ایک اور بات بھی یہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ عبادات جن کی قضا واجب ہے ان کو جلد جلد ادا کر دینا بہترین اور پسند دا ہوگا اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جتنے دنوں کے اتقاف کی نیت کی گئی تھی اتنے ہی دنوں کے اتقاف کی قضا ادا کی جائے اگر دس دنوں کی نیت کی گئی ہے تو پھر قضاب دس دنوں ہی کی واجب ال ادا ہوگی اب یہاں سے ایک اور مسئلہ کہ کیا بغیر روزے کے یا بغیر رمضان کے اتقاف کیا جا سکتا ہے یہاں سے پھر اس کا حوالہ ملتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شوال کے پہلے دو دن خاص طور پہ شوال کی پہلی تاریخ عید کی تاریخ ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں آپ نے خاص روزہ رکھنے سے منع فرمایا حالان کہ آپ نے شوال میں اتقاف کیا تو گویا یہاں سے اس واقعے سے اور اس کے علاوہ کچھ واقعات سے لوگ اس بات کا جواز اخذ کرتے ہیں کہ بغیر روزے کے بھی اتقاف کیا جا سکتا ہے باب نمبر پانچ کیا جائز ہے کہ اتقاف والے کو یہ نکلے واسطہ حاجتوں کے مسجد کے دروازے تک واقعہ حدیث نمبر نائن نیٹی ٹو میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ کی ملاقات کو آئیں اور آپ رمضان کے آخری عشقے میں مسجد میں اتقاف بیٹھے تھے سو وہ ایک گھڑی آپ کے ساتھ بات چیت کرتی رہی پھر اٹھ کر اپنے گھر کو چل دیں آپ صلی اللہ وآلہ بھی ان کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو گھر پہنچا دیں یہاں تک جب مسجد کے دروازے پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ پہنچیں تو انسار کے دو مرد پاس سے نکلے تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ وآلہ کو سلام کیا اور چلے تو آپ صلی اللہ بدگمانی نہ کرتے پھر تو ان دونوں انساریوں نے کہا اللہ پاک ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ نے کیا تخل ہے اور نہیں ہم نے گمان کیا آپ کے ساتھ مگر کسی بھلائی یا خیر کے علاوہ تو یہ بات تو ان پر بڑی شاہ ہمیں اس بات کا وہم بھی ہو ساتھ کوئی اسی بات منصوب کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں تم کو اس واسطے نہیں بتاتا ہوں کہ تم نے بدگمانی کی ہے لیکن شیطان انسان کے بدن میں وہاں پہنچتا ہے جہاں خون پہنچتا ہے یعنی خون کی طرح انسان کی گردش کرتا ہے لہٰذا مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے دل میں وہ بدگمانی نہ ڈال دے واقعی سے کچھ اصول جو وزہ ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 رسول اللہ علیہ 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 یعنی رکھنی سنت سے ثابت ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی شکلی نہیں دیکھ سکتے آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ایسا تظہور نہیں ہے ضروری حد تک ایک مقتصر سی ملاقات جو ہے وہ کسی سے بھی کی جا سکتی ہے اور ایک شہر کی اپنی بیوی کے ساتھ اور دیکھیں یہ وہ رشتے اور معاملات ہیں کہ بس اوقات انٹریکشن جو ہے وہ کوئی ضروری باتوں کے حوالے سے بھی لازم ہے اور اس کی مجبوری ہو سکتی ہے تو اس کا جواز موجود ہے دوسرہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک موتقف کے لیے وہ سارے عمل جو مبا ہے مثلا ملاقات کے اوپر اٹھ کے ملنا یا ملاقات کے اوپر سلام کرنا یا سلام کرنے والے کا جواب دینا جو نومل مبا آمال ہے یہ سارے کے سارے ایک موتقف کر سکتا ہے اگر مسجد طریقہ ایک موتقف کے لیے نہیں ہے وہ سارے مبا آمال جو ایک عام شخص کے لیے ایک ملاقات میں جو اس کے حوالے سے ہیں وہ ایک موتقف شخص کر سکتا ہے پھر اب یہ حاجت کے حوالے سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی بیوی کو ان کے گھر تک پہنچانے کی لیے یہ حفاظت ان کی حاجت تھی اب ایسے بھی میں پتا چلتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو مہات المومنین کے جو دروازے بہت قریب تھے تو یہ اس قسم کے مختصر سی ضروری سی حاجت جو کہ مختصر ہو اور بہت طویل قیام خواتین کا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بھر قیف آج اور ویسے یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں اور خواتین مسجد میں جا کے اپنے جھوڑ سے بات چیت کر سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دو انساری لوگ گزرے ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو یہ لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ساتھ کیونکہ ہلکا سہرات کا اندھیرہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ شاید یہ پہچان نہ پائیں اور ویسے کچھ حوائیات میں یہ بھی آتا ہے کہ پردے کے حکمات چکے آ چکے تھے تو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے جلباب اور اپنے حجاب اور اپنے پردے کی حالت میں نکاب میں تھی تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا امکان ہوا کہ شاید وہ پہچان نہ پائیں اور کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے گویا اسلام مومنوں کے درمیان بدگمانی کو پسند نہیں کرتا کوئی بدکاری یا کسی غلط کام کے بدگمانی کو انتہائی نہ پسند کیا جاتے اور یہاں تک کہ اتقاف والا شخص اگر اس کے اوپر کسی تحمد کسی اف کسی بہتان کا امکان ہو تو وہ بات چیت کر کے اس بدگمانی کو بچانے کا اختیار کر سکتا ہے گویا ضرورت اور حاجت کے تحت گفتگو کرنا بات کرنا یہ اتقاف میں منع نہیں ہاں منع کیا ہے دنیاوی کام کاج دنیاوی کام کاج بات چیت بزنس وہاں بیٹھے ہیں موبائل سے پورا بزنس آرگنائز کر رہے ہیں کنڈکٹ کر رہے ہیں ایشیوز دے رہے ہیں دے رہے ہیں آفیس والوں کو سارے آرڈر دے جا رہے ہیں یا ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی بھی اور اتقاف کر رہی ہے پورا منیو بھی بتا رہی ہے پورا حساب کتاب بھی چلا رہی ہے تو یہ یہ طریقہ نہیں ہے مجبوری کے تحت حاجت والے معاملات جو ہیں ان کو تیہ کیا جا سکتا ہے استحاذ والی عورت کا بیان استحاذ میں اگر ایک خاتون ہو یعنی اس کو حیث کے علاوہ آ رہا ہو تو میں نے آپ کو بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ استحاذ والی خاتون اپنے ساری عبادات اور اپنے سارے معاملات ایک عام خاتون ہی کی طرح سر انجام دے سکتی ہے اور دے گی فرق صرف وہی ہوگا کہ وہ ہر روز کم از کم ایک تحارت اور پاکی کا غسل غسل حیث کا اتمام کرنے کے بعد اپنی باقی ساری عبادات کا معاملہ جاری رکھے گی حضرت عشاء رضی اللہ عنہ کی روائے سے یہ حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک زوجہ محترمہ نے اتقاف کیا اور ان کو استحاذہ کا خون آتا تھا اور ہم دیکھتے تھے ان کی سرخی اور زردی کو اور اکثر اوقات ہم ان کے نیچے تشت رکھ دیتے تھے تو کوئی آپ یہ دیکھیں کہ اگر خون بہت زیادہ کثیر بھی آ رہا ہو اس میں زردی ہو اس میں سرخی ہو جو بھی کفیت ہے اس آنے والے خون کی اور جو بھی قصرت یا قلت ہے اس آنے والے خون کی اس سے فرق نہیں پڑتا ایک استحاذہ خاتون اپنے اتقاف کی عبادت کو جاری رکھ میں اتقاف کا بیان حدیث نمہ 93 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ رمضان میں دس دن کا اتقاف کیا کرتے تھے تو جب آپ انتقال کا سال ہوا تو آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا یہ بیس دن کا اتقاف کا حوالہ کیا پیچھے یہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام درمیان اتقاف پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں نشانی بتائی گئی اور پھر آپ بیس دن کا اتقاف کیا یہ معاملہ کیوں ایک حدیث کی شرح میں تو یہ آتا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ صلی اللہ سنت وضع فرمائی دوسرا معاملہ یہ پتا چلتا ہے کہ جس سال آپ نے بیس دنوں کا اتقاف کیا تھا وہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو آپ نے زندگی کے آخری سالوں میں جب آپ کو اپنی وفات کی خبر بھی ہو چکی تھی تو زندگی کے آخری سال میں ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا تحجد بھی تویل ہو گیا تھا اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے آخری سال حضرت جبریل حمین کے ساتھ قرآن کے دو دور فرمائے تھے تو لہذا این ممکن ہے حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کے دو دور کے احتمام کے لیے آپ نے ڈبل اتقاف فرمایا لیکن کچھ کا حوال ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کسی مصروفیت کی وجہ پر جو کہ اکثر روایات نے بتایا چاہتا ہے کہ آپ سفر میں تھے آپ سفر کی حالت میں تھے اور رمضان میں سفر کی حالت میں تھے اور اس رمضان کے سفر کی بنیاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اتقاف نہیں کر سکے اور اس کے حوالے سے آپ نے اگلے سال دہرہ اتقاف فرمایا اور کچھ امہات المومنین کا وہ واقعہ کہ جس سال امہات المومنین کی وجہ سے آپ نے جس سال مہات المومنین کی وجہ سے اتقاف نہیں فرمایا تھا پھر آپ نے شوال میں اس کی قضاء اتقاف نہیں کیا تو اگلے سال آپ نے دست کی بجائے بیس دن کا اتقاف فرمایا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ بہترین افضل عبادات اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اپنی اہل خانہ کو اس کا طرف مائل اور قائل کرنے کی توفیق اتاب فرمائے اور اللہ ہمیں رمضان کے احقامات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اپنے اگلے رمضان کو اس سے بہتر اور افضل رمضان بنانے رب کی رضا پانے جہنم سے نجات کے پروانے پانے اور جنت میں داخلے کے پروانے پانے کی توفیق اتاب فرمائے ربنا لَا تُزَي قُلُوبَنَا وَعْدَا اِسْحَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَتُونَ كَرْوَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَّابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَشْهَدُ اللَّهِ اللَّهَ إِلَّا اَنْتَ نَسْتَخْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّنَ عِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَا مُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمِين سُمْ آمِين